اسلام علیکم ویلکم ہے جی آپ سب کا میک کچن میں اور آج کچن میں بانی ہے جی چائنیز ریسپی یعنی کہ ایک فرائیڈ رائس بہت ہی سی رسپی ہے جھٹ پٹ سے بننے والی ہے دکھنے میں جتنی کمال کیا کھانے میں اس سے بھی زیادہ لاجواب تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف فرائیڈ رائس بنانے کے لیے چاول میں نے لیا دو کپ اور اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اور چائنیز رائس بنانے کے لیے سب سے اپورنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو ویجیٹیبل کی کٹنگ ہے وہ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے چاہے تو آپ جولین شیپ میں کر لیں یا آپ سکوئر شیپ میں کر لیں اور اب یہاں پہ پانی میں بوائل آگیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا اس میں جائے گا آئل آئل ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے جگہ پہ ون ٹی بل سپون سرکا اس میں ایڈ کر دیں اسے ہی کہ چاور بہت اچھے کھلے کھلے سے بن جاتے ہیں پانی میں بوائل آگیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے چاول شامل کر دیں گے اور چاولوں کو ہم نے یہاں پہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک گوک کر لینا ہے اور اب جیسے ہی چاول گوک ہو جائیں گے نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور ایک بہترین قسم کی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ چاہنیز چاول بنائیں چاولوں کو اگر آپ ایک آتھ دھنٹا پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیں گے تو آپ کے جو چاہنیز چاولیں آپ بہت ہی پرفیکٹ قسم کے بنیں گے نیکسٹ اب ہمیں چاہیے تین عدد انڈے اور اس میں ایک خوبصور سے کلر کے لیے ون فور ٹی سپون یعنی کے ون پینچ میں نے یالو فوڈ کلر ایٹ کیا ون فور ٹی سپون ہی نمک کے ایٹ کر دیا ہے اس کی بہت اچھی طرح سے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اور جی اب آتے ہم اپنے کوکنگ کے پروسس کی طرف اب ایک پین میں نے 2 سے 3 ٹی سپون اوئل لے لیا ہے اور جو انڈے ہم نے بیٹ کر کے رکھے تھے انہیں فرائی کریں گے فوڈ کلر ایک کرنے سے انڈوں کا کلر بہت اچھا کلاسہ ہو جاتا ہے اور رائس میں بہت اچھا لگتا ہے انڈوں کو فرائی کرتے ہوئے اس کے ہم پیسیز میں کر لیں گے چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہے اسی سائز میں کر لیں تو انڈے ہو گیا فرائی انہیں نکالیں گے اور اب جو آئل بچ گیا اس کے اندر اپنی ویجیٹیبل فرائی کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سے تین لسن کے جوہے انہیں فائن چوب کر لیا ہے ہلکا سائی سے آپ فرائی کریں گے لسن کا لائٹ گولڈن کلر آنے پہ اب میں نے ہاف پیالی اس میں ایڈ کر دیا سکوئر شیپ میں کٹ کی ہوئی گاجر ہاف کپی میں نے لیا ہے مٹر مٹر میں نے بوائل کر لیا تھے مٹر اگر آپ کے بوائل کیے ہوئے نہیں ہے تو آپ نے پہلے مٹر فرائی کرنے کے لئے اس کو ٹائم دینا ہے اس کے بعد باقی کی ویجیٹیبل فرائی کرنی ہے اور ہاف کپی کٹی ہوئی بند گوپی اور ایک شملہ میں چلے کے اس کو بھی میں نے سکوئر شیپ میں کٹ کر لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب یہاں پہ فلیم مارا ہائی ہونا چاہیے سبزیوں کو ہم نے ہائی فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے تقریباً دو سے تین لیٹ کیونکہ چینجز کی جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں چاہے وہ فرائی رائیس ہوں یا کوئی بھی ان کو بلکل بھی اور فرائی نہیں کیا جاتا ہے ویجیٹیبل کو ان کو تھوڑا سا کرنچی رکھا جاتا ہے اور اب اس میں چلا گے جی تیس کے کورڈنگ نما اور ون ٹی سپون چکن پاوڈر اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے چکن پاوڈر کے جگہ چکن کیوبز لے کے نیم گرم پانی مکس کر کے ورس میں شامل کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی سفیاد میچ کا پاوڈر جس کو دخنی میچ بھی کہا جاتا ہے اگر نہیں ہے تو ون ٹی سپون آپ کالی میچ کا پاوڈر ہی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جی اور اب اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون سرکا اور ون ٹی بل سپون ہی سویا سوز اور اب اس کو مزید تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے تو سب سبزیاں ہماری فرائی ہو گئی ہیں فلیم میں نے آف کر دیا ہے جو انڈا ہم نے فرائی کیا تھا وہ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے لاسٹ میں اوپر سے گانش کے لیے اور اب اس کے ساتھ ہی بوائل کیوئے جو رائس ہیں وہ شامل کر دیں گے اور لاسٹ میں اوپر سے اٹ کر دیں گے یہ کٹی ہوئی ہری پیاس یعنی کہ گرین پیاس اس کا جو گرین والا پورشن ہے وہ لیں گے اب ان رائس کی بہت اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے بہت ایزی طریقے سے بہت زبدس کی رائس بنتے ہیں ہر ایک کو بہت پسند آتے ہیں اور ایک فرائی رائس بنائے ہیں تو ایک اس میں پرومیننٹی لگنا چاہیے تو اس لئے لاسٹ میں اوپر سے زور تھوڑا سا گانش کیجئے گا تو بہت ہی زبدس قسم کے ایک فرائی رائس ریڈی ہیں ریس پی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہو سکے تو اس کو زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اور ہر آنے والی ریس پی آپ کو ملتی ہوئے اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کے بٹن کو لازم پیس کیجئے گا نیکس ریس پی تک کیلئے اللہ حافظ